جیسا کہ ربی اول کا چاند نظر آتے ہی ملک پر میں جشن عید ملاد نبی کی تیاریوں کا آغاز ہو جاتا ہے دیگر شہروں کی طرح کراچی میں بھی بڑی جوش و خروش کے ساتھ جشن عید ملاد نبی کا تیاریاں کی جاتی ہیں اس وقت میں موجود ہوں شاہ فیصل کالونی کے علاقے میں جسے بڑی خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا ہے اس علاقے کے مارتوں کو آپ دیکھیں دیگر گھروں کو دیکھیں برکی کمکموں سے سجایا گیا ہے فانوس کا اعتمام کیا گیا ہے یہاں پہ لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ آ رہی ہے اس سجاوٹ کو دیکھنے اس چراغے کو دیکھنے نہ صرف علاقے کے لوگ بلکہ باہر سے بھی لوگ آئیں میرے سخصات موجود بھی ہیں جو باہر سے لوگ آئے ہیں صرف علاقے کی سجاوٹ کو دیکھنے کے لیے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیوں آئے انہوں نے یہاں پہ کیا اچھا دیکھا بتائیے گا یہاں پہ جو آپ نے اتنی سجاوٹ دیکھی ہے اور جو آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت ہے اس حوالے سے کیا پیغام ملتا ہے ہمیں اور یہ سجاوٹ کو دیکھ کے کیسا محسوس ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ظاہر بات ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت ہے اور مسلمان اس خوشی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اپنے گھروں کو سجاتے ہیں اور یہ خوشی منانے کا ایک انداز ہے تو اس لیے ماشاءاللہ یہ چونکہ علاقہ بہت اچھے انداز میں سجایا جاتا ہے تو ہم دور دور سے ہر سال یہاں پہ چراغہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں یہ بتائیں آقا کی ولادت سے ہمیں کیا درست ملتا ہے ہر مسلمان کو ہر عاشق رسول کو کیا درست ملتا ہے ولادت کے بہت سارے جو معاملات ہیں ہمارے پیارے آقا علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں تاکہ اخلاق کی تکمیل ہو جائے کئی موقع بے فرمایا ہے کہ میں اس لیے دنیا میں آیا ہوں تاکہ موسیقی کا خاتمہ ہو جائے تو پیارے آقا علیہ وسلم اس دنیا میں رحمت للعالمین بن کا تشریف لائے ہیں اور ہمیں یہ درست ملتا ہے کہ ہم اپنے آقا کے اخلاق کریمہ کو اپنائیں ان کے صیدت کو اپنائیں جو انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے بالخصوص نماز کا جو دیگر حکم دی ہیں ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے جیسا کہ آپ نے ان کی گفتگو سنی یہاں پہ جو سجاوٹ کا سلسلہ ہے یہ بارہ ربی اول تک جاری رہتا ہے اور جب تک لوگوں کی آمد ہیں یہاں پہ آتی رہتی ہے لوگ ان چراغے کو دیکھتے رہتے ہیں اسی موقع پہ یہاں پہ سبیلوں کا اتمام بھی کہا جاتا ہے لنگر اور نیاز بھی تقسیم کی جاتی ہے